بسم اللہ الرحمن الرحیم زیب و زینت حسن و جمال زندگی کا عام پہلو ہے اسلام نے اس کے متعلق بھی ایسی جامعہ ہدایات دیں جو نہ حد اعتدال سے بڑھی ہوئی ہیں اور نہ ہی اس سے کم ہیں زیب و زینت کے متعلق شریعت نے چند اصول بیان کیے بترتیب ان اصولوں کو بیان کیا جائے گا نمبر ایک اصول یہ ہے کہ زیب و زینت بناو سنگار ایک فطری چیز ہے فطرت کی انہی تقاضوں کے پیش نظر اگر کہا جائے کہ عورت کے لیے خاصہ لازمہ ہے تو بے جانا ہوگا شریعت متحرہ نے انہی فطری تقاضوں کی وجہ سے نہ صرف زیب و زینت کی اجازت دی بلکہ بعض صورتوں میں ترک زیب و زینت پر ملامت بھی کی ارشاد ربانی ہے سورہ عراف آیت نمبر بتیس میں قل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج لعبادی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا سورہ زخرف آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں عورتوں کے بناو سنگار کے متعلق فرمایا کیا وہ جو زیور میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر چودہ میں زیب و زینت کے اسباب کی تلاش کو بطور نعمت اور احسان کے ذکر فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لئے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے ترو تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پینا کرتے ہو اسی طرح ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں سورہ راد آیت نمبر سترہ میں وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اَبْتِغَاءَ حِلِّيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ اور ایسا ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتا ہے جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لئے لوگ پگلایا کرتے ہیں